مجھے یہ پتہ ہے کہ اس کو لسانی ایشو نہیں بنانا چاہیے سرفراز کرے دو سال سے اترازات اس پہ ہو رہے تھے میں تو سمجھتا نہیں ہوں اس کو بھائی یہ کیا مسئلہ ہے کہ فلان آدمی کراچی کا یا لاہور کا یا پشاور کا پنڈی کا وہ ایک قائدے کی بات یہ ہے کہ جس کی پرفارمنٹس اچھی ہے اسی کو ذمہ دری دی جائے ایک بات پہ مجھے بڑی حیرت ہے عمران خان صاحب اتنے دعوے کرتے تھے میں ہوں گا یہ کر دوں گا وہ کر دوں کر کر وہ نجم سیٹی کے دور سے بھی برا حال ہے وہ جن صاحب کو انہوں نے بنایا ان کی ریپوٹیشن تو بڑی اچھی تھی اور مسئلہ کی بھی ریپوٹیشن اچھی ہے لیکن جب ساری ذمہ داری ہیں ایک ہی آدمی پر لات دیں تو اس کا نتیجہ ظاہر ہے اس میں عمران خان صاحب میں ایک تینڈنسی بڑی عجیب ہے ذاتی پسند نا پسند وہ اس کو محسن حسن خان کو نا پسند کرتے ہیں اور مزبا کو بڑا پسند کرتے ہیں ساری ذمہ داری ہیں اس پر لات دیں بھائی ساری دنیا میں ایک کرکٹ کا ڈھانچ آیا اس کا ایک سسٹم ہے یہ بڑے مہترز ہوتے ہیں سادریہ وزیراعظم کیسے کرکٹ بورٹ کا سر پر آؤ سکتا آپ بنے ہوئے ہیں میرے خیال میں ہمارے ہاں سسٹم میں وہ خرابی ہے اسی وجہ سے اس طرح کا پروپیگنڈا ہوتا ہے اس طرح کے سکینڈلز بنتے ہیں ہمارے لوگ سپورٹ فیکسنگ میں میٹ فیکسنگ میں ہوتے ہیں ملک کا نام بدنام کرتے ہیں دیکھیں اس میں جو حقیقت ہے پہلے تو ہی ہوتا تھا کہ کراچی لاہور اب تو مردان سے لوگ آتے ہیں سوابی سے آتے ہیں خیبر ایجنسی سے آتے ہیں اب تو ایک پورا بڑھ گیا ہے جو آپ کا ٹیلنٹ کا پول ہوتا تھا تو اب وہ کراچی لاہور والا کیمری دا جس طرح ستر کی دیائی میں تھا بلکل تھا یہ بلکل تھا کراچی لاہور کا لیکن اب وہ نہیں ہیں دوسرا یہ کہ سرفراز احمد جو ہے ان کی پرفارمنس خراب تھی لیکن ایک گریس فول ایجزٹ ہوتا ہے ایک ایسا کیپٹن جس نے ٹی ٹوئنٹی میں نمبر ون ٹیم کو کیا ہو جو انڈیا کو ہرا کے چیمپنس ٹروفی گھر پہ لے کر آیا ہو اس سے پہلے دو ہی تو اس سے بڑے لے کر آئے ہیں ٹروفیاں وہ لے کر آئے ہیں عمران خان صاحب نائنٹی ٹو کا ورلڈ کپ اور دو ہزار نو کا یونس خان ٹی ٹوئنٹی کا ورلڈ کپ یہ حقیقت ہے جو بھی کرکٹ کو جانتے ہیں کہ سرفراز احمد کے ساتھ ڈس لائکنگ ہے مزبا کی اور وقار یونس کی وقار یونس دو ہزار پندرہ کا ورلڈ کپ مجھے یاد ہے ان کو باہر بٹھائے ہوا تھا ساؤت افریقہ میں اپنرل نہیں کھیلتے ان کو اپنرل لے کر آئے ہوتے ہیں فورٹی نائن کی ہے اس کے بعد انہوں نے کمبیک کی اس وقت مزبا کیپٹن تھے آپ کی ڈس لائکنگ پر بلکل کھیلتے ہیں لیکن ایک ایسا کیپٹن جس نے دو سال تک ٹیم کو ایک کہیں لے کر آیا ہے پرفارمنس خراب ہے تو پرفارمنس خراب تو آسیف علی کی بھی ہے آسیف کی بھی آلی کی بھی خراب ہے نو مچوں میں ایک آسی رن بنائے ہیں آپ اپتخار احمد کو دیکھ لو تین مچوں میں بیالیس رن ہے مزبا کے اوپر کوئی شکو شباد نہیں ہے لیکن مزبا کو یہ دیکھنا چاہیے کہ لائکنگ اور ڈس لائکنگ الگ بات لیکن جس طرح آپ کا گریس فول ایکجٹ ہوا دوسرے پریئرز کا بھی اسی طرح گریس فول ایکجٹ ہوا آپ پہ کوئی دبا نہیں لگتا